اسلام علیکم ہمارے ونڈوز پروگرامنگ کے کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم سی لینگویج کا ایک بہت اہم کانسپٹ جو ہے وہ ریوائز کریں گے کچھ چیزیں ہم ریوائز کریں گے اور کچھ نئی چیزیں بھی شاید آپ ڈسکور کریں پوائنٹرز جو ہیں وہ ونڈوز پروگرامنگ میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں باقی لینگویجز جیسے بیسک ہے اور کوبول تھی کسی زمانے میں ابھی ہے جاوہ جو پوائنٹرز الاؤ ہی نہیں کرتی ہیں ان سے سی لینگویجز کا بیسک ڈیفرنس جو ہے وہ پوائنٹرز اور لو لیول ایکسس ہے لیکن ونڈوز پروگرامنگ کے اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے ونڈوز کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے آپریٹنگ سسٹم کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے پوائنٹرز بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں سو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ پوائنٹرز کے حوالے سے ہم آغاز کریں گے پوائنٹرز کی ویڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے اور ہم پھر پوائنٹر ایرتمیٹک ڈسکس کریں گے اور آخر میں ایک ہلکی سی جلک دیکھیں گے کہ پوائنٹرز تو پوائنٹرز کیا ہوتے ہیں سو مثال لیجئے کہ بادشاہی مسجد ہے جیسے وہاں پہ ایک لائن اف رومز اویلیبل ہے بہت سارے کمرے ہیں قطار اندر قطار بنے میں ہیں شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک اسیوم کریں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہر کمرے کی اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کی اوپر ہم ایک ڈجٹ یا ایک نمبر لکھ سکتے ہیں کمرے کی ایڈنٹرز کیلئے جس طرح مختلف امارتوں میں ایسا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھی بادشاہی مسجد میں ہر کمرے کی اوپر ایک ایسا ڈجٹ لکھنے کے لئے جگہ موجود ہے رسٹرکشن یہ ہے کہ آپ صرف ایک ڈجٹ اس کی اوپر لکھ سکتے ہیں آپ اچھے بتائیے کہ آپ کل کتنے کمروں پہ ڈجٹس مارک کریں گے پہلے کمرے کی اوپر آپ زیرو لکھیں گے دوسرے کی اوپر وان تھری اپ ڈو نائن جی تو آپ نے کتنے کمرے مارک کیے آپ نے ٹوٹل ٹین رومز کو مارک کیا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باقی رومز کو بھی مارک کرنا ضروری ہے وی نیڈ ٹو مارک آدھر رومز ایس ویل سو اس کا سلیوشن کیا ہوگا ذہن پہ زور دیجئے جی ہاں اس کا سلیوشن سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مزید سپیس ایویلبل ہو ہم نے جہاں ایک بورڈ یا مارکنگ سپیس رکھا تھا وہاں ساتھ میں ہم ایک دوسرا سپیس بھی مینج کریں دوسرا سپیس مینج کرنے سے آپ پہلے روم کو کیا مارک کریں گے زیرو زیرو دوسرے کو زیرو وان تھرڈ روم زیرو ٹو اور چلتے ہوئے آخری روم پہ آپ لکھیں گے نائنٹی نائن اس طرح سے آپ ہنڈڑڈ رومز کو مارک کر پائے ہیں اچھا اب ہم معاملہ تو آسان ہو گیا اگر ہمارے پاس تین بورڈز ہیں تو سفر 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 سے نو سو نننانوے تک سو آن اینڈ سو فورت لیکن ہم اس میں ایک اور چیز ریٹیوز کرتے ہیں اور وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بائنڈی نمبر سسٹم یوز کریں آپ ڈیسیمل نمبر سسٹم یوز نہ کریں اور ان رومز کو مارک کریں تو اب آپ کے پاس ایک مارکنگ سپیس اویلیبل ہے آپ صرف ایک مارکنگ سپیس پہ کوئی ایک بائنڈری ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا جی تو اب آپ پہلے روم کو زیرو مارک کریں گے دوسرے کو ون مارک کریں گے ون مارک کر چکنے کے بعد اب آپ مزید مارک نہیں کر سکتے آپ تیسرے کمرے کی اوپر کچھ نہیں لکھ پائیں گے بکوز آپ بائنڈی نمبر سسٹم یوز کر رہے ہیں اور آپشن ہی نہیں ہے سو اب اگر ہم مزید وہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ہم دو مارکنگ سپیس اویلیبل کر لیتے ہیں پہلے کی اوپر لکھ دیا آپ نے زیرو زیرو پھر زیرو وان پھر وان زیرو پھر وان وان چار کمرے مارک ہو گئے اچھا اگر مارکنگ سپیس میں تین کر دوں تو کچھ اسی انالوجی سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ روم بھی زیرو 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 اس کے بعد زیرو زیرو وان پھر زیرو وان زیرو پھر زیرو وان وان چلتے جائیں تو پھر اس کے بعد آئے گا ون زیرو زیرو ون زیرو وان سو آن ان سو فورت لیکن آپ ٹریپل وان جب آل وانز ہو جائیں گے اس سے آگے نہیں جا سکیں گے سو کتنے رومز مارک کیے آپ نے کاؤنٹ کیجئے تو آپ نے تین مارکنگ سپیسز یا تین بورڈ کے ساتھ آٹھ رومز کو مارک کیا ہم یہاں پہ ایک لیپ لیتے ہیں جی اب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں جنرلائز اس طرح سے کہ جب ہمارے پاس ہر روم کو مارک کرنے کے لیے ایک سپیس اویلیبل تھا تو آپ نے دو رومز کو مارک کیا پہلے کو زیرو دوسرے کو وان سمیلرلی دو سپیسز جب اویلیبل تھے آپ نے شاید کہیں پڑھا بھی ہو اگر آپ کے پاس n سپیسز اویلیبل ہوں n 1 ہو سکتا ہے 2 یا 3 کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ total کتنے رومز کو مارک کریں گے آپ 2 raised to power n 2 power raised to n رومز کو مارک کر پائیں گے اسی چیز کو ہم ذرا کمپیوٹر ریم کی طرف لے کے آتے ہیں رینڈم ایکسس میموری میں آپ کے سی پی او سے ہر ایک ریم بائٹ تک دو فیزیکل پاتس ہوتے ہیں دو رستے ہوتے ہیں جب آپ جب سی پی او یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ریم بائٹ سے کوئی ڈیٹا ریڈ کروں تو وہ کیا کرتا ہے وہ آرڈر بھیجتا ہے انسٹرکشن بھیجتا ہے کہ ریم بائٹ نمبر فلان some digit بائٹ نمبر 1 2 102 یا کوئی بھی اس ریم بائٹ سے مجھے ڈیٹا چاہیے اور ڈیٹا جو ہے وہ itself کسی ایک اور رستے سے سی پی او تک پہنچتا ہے سی پی او جو انسٹرکشن دیجتا ہے کہ مجھے فلان ریم بائٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو actually it calls وہ انسٹرکشن کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ریم کی بائٹ ریم کا بائٹ نمبر کیا ہے اوکی سو اب ہم رومز کی اگزامپل کو دیکھیں تو یہ فرض کریں کہ every room is a bite پہلی بائٹ جو ہے اگر ہمارے پاس رومز کو مارک کرنے کے لیے دو سپیسز ایویلیبل تھیں تو ہر روم کی اوپر آپ نے ایک نمبر لگایا 000 01 تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلان روم کا چلیے فلان بائٹ کا یہ ایڈریس ہے جس طرح بہت صحیح مستقی رومز کی اوپر ہم نے نمبر لگائے تھے ہر روم کا ایک نمبر دیا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر روم کا ایک ایڈریس ہے اس کو رام میں لے آئیں تو ہم کہیں گے کہ ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہے اگر ہمارے پاس ایڈریس رکھنے کے لیے گنجائش دو بٹس کی ہو دو سپیسز ایویلیبل ہوں تو آپ چار بائٹس کو ایڈریسز دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین ایڈریس ایڈریس کا جو ویڈت ہے وہ تین ہو تو آپ آٹھ بائٹس کو ایڈریسز دے سکتے ہیں پہلی بائٹ کو آپ زیرو 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 دیں گے اور آخری بائٹ کو ون 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 ایڈریس دیں گے سی پی او سے رام تک دو بنیادی طور پر دو فیزیکل پاتس یا بنیادی رستے ہوتے ہیں پاتس ہوتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں ایڈریس پاس جب سی پی او کو کسی پٹیکلر بائٹ سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ رام کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ مجھے ایڈریس بتاتا ہے کہ مجھے اس ایڈریس والی بائٹ کو ریڈ کر کے دے دو مسئلن مجھے بائٹ نمبر 2700 سامتھنگ ریڈ کر کے دو اور جب سی پی او انسٹرکشن بھیج چکتا ہے تو ایکشلی ڈیٹا جو دوسرا رستہ جس پہ ڈیٹا ٹریول کر کے سی پی او تک پہنچتا ہے اس کو ہم ڈیٹا بس کہتے ہیں ہمارا تعلق اگر ہم پوائنٹرز کی بات کریں تو ہمارا تعلق کنسرن جو ہے وہ صرف ایڈریس بس کے ساتھ ہوگا پرانے کمپیوٹرز جو تھے ان کے اندر ارلیئر کمپیوٹرز بس کی ویڈ سولہ بٹس ہوتی تھی یعنی ہر بائٹ کا جو ایڈریس تھا وہ سولہ بٹس پر مشتمل تھا تو آپ ٹوٹل کتنی بائٹس رکھ سکتے تھے اپنے کمپیوٹر میں میکسیمم کتنی بائٹس ہو سکتی تھی جی ہاں پہلی بائٹ اگر زیرو زیرو ہو تو آخری آل ونز ہوگی اس کے لوجیکلی بھی آپ ٹو ریس ٹو بائٹس رکھ سکتے تھے سو ارلیہ کمپیوٹرز میں سکسٹی فور کلو بائٹس ٹو ریس ٹو ریس ٹو 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 کلو بائٹس ریم ہو سکتی تھی آپ کے جو پوائنٹرز ہوتے ہیں آج کل کے وہ کسٹم ابھی تک چلا آرہا ہے اور آج کل بھی پوائنٹر کی ویڈ دو بائٹس ہوتی ہے ایسے پوائنٹرز کو یہ ہم بات کر رہے ہیں دوس پروگرامرز جو دوس میں پروگرامنگ کرتے رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں بعد کے کمپیوٹرز نے آکے سکسٹین بٹس کو بتیس بٹس سے ریپلیس کر دیا آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں ہم انشاءاللہ اس کو بھی ایک نظر پھر سے دیکھیں گے کیا ایک دفرنسز کیا آئے ہیں جب آپ نے دوس سے وینڈوز کی طرف موف کیا یا پرانے کمپیوٹرز سے نئے کمپیوٹرز کی طرف موف کیا کیونکہ that concerns us ہم بات پوائنٹر جو ہے وہ ایک ایسا ویریبل ہے جو کسی بھی ریم کی بائٹ کا ایڈریس سٹور کر سکے تو گیس کریں کہ اگر آپ کی ایڈریس بس جو ہے وہ سولہ بٹس وائیڈ ہو تو ہر بائٹ کا ایڈریس کتنا وائیڈ ہوگا ہر بائٹ کا ایڈریس سولہ بٹس پر مشتمل ہوگا سو آپ کو ایک پوائنٹر پوائنٹر میں اس بائٹ کا ایڈریس سٹور کرنے کے لیے دو بائٹ شاہی ہیں تو پوائنٹر کا سائز کیا ہوا دو بائٹ جبکہ آز کل کے جو پوائنٹر ہیں آز کل کے نئے کمپیٹر میں کیونکہ ایڈریس کی بٹس ایسے پوائنٹر جو دو بائٹ پر مشتمل ہو انہیں آپ near پوائنٹر کہتے ہیں اور ایسے پوائنٹر جو چار بائٹ پر مشتمل ہو انہیں آپ far پوائنٹر کہتے ہیں لیکن وینڈوز پروگرامنگ نے بہت آسان کر دیا یہ کام وہ اس طرح سے کہ وینڈوز 32 bit operating system ہے یعنی اس میں تمام پوائنٹر 32 bits پر مشتمل ہوتے ہیں وینڈوز اس کی وجہ یہ بھی ہے اس سے result یہ نکلتا ہے کہ وینڈوز earlier computers کی اوپر نہیں چل سکتی سو وینڈوز میں near اور far پوائنٹر کا کوئی concept نہیں ہے تمام پوائنٹر 32 bits کے 4 bytes کے ہوتے ہیں تو c language میں آپ جب normal variables بناتے ہیں تو آپ integer i double float long double یا اس طرح کی دوسری data types use کرتے ہیں اور جب آپ pointer declare کرتے ہیں تو اس کا syntax یہ ہے آپ لکھتے ہیں int for example int i اور a comma separated list میں آپ variables دے رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں آپ pointer create کرنا ہوتا ہے وہاں پہ star لگاتے ہیں you write int for example i comma star ptr اس سے i تو integer type کا variable بنا لیکن ptr ایک ایسا variable بنا ہے جو pointer to integer ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ptr ایک ایسا variable ہے جو integer تو store نہیں کرتا integers کے addresses store کرتا ہے similarly double pointer double star ptr اگر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ptr یا کوئی variable نام چوز کر سکتے ایک ایسا variable ہے جو doubles کے addresses store کرے گا یعنی وہ double variable value تو نہیں store کر سکتا double variable کے addresses store کر سکتا ہے کسی بھی double variable کا address اس میں store کر یں تو ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا concept introduce کرتے ہیں جس طرح شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آپ programming میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ variable بناتے ہیں which is just like a bucket اور اس کو constants assign کر سکتے ہیں integer i آپ نے لکھا i is equal to 20 i is a variable and 20 is a constant change کر لیتے ہیں جو basket میں fruit رکھتے ہیں تو basket is a variable اور fruit جو آپ اس basket میں رکھ رہے ہیں which that is constant conceptually بالکل اسی طرح سے pointers میں بھی دو چیزیں exist کرتی ہیں جب آپ نے int i comma star ptr لکھا تھا تو ptr is a point of variable اور ptr کو جب آپ address assign کریں کسی variable کا کسی integer variable کا تو address itself ایک digit ہو کا ظاہر ہے وہ digit address pointer constant کہلائے گا یعنی ہم کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر byte جو address ہے تمام bytes ہر byte اپنا address RAM میں تو bytes کے addresses ہیں وہ addresses pointer constants ہیں اور addresses آپ جہاں رکھتے ہیں وہ pointers جہاں ہیں یا interchangeably use ہوتے ہیں میں کہا آپ سے یہ کہوں کہ RAM address اور pointer constant دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا دونوں fixed ہیں unchangeable ہیں جبکہ variable location ہے جہاں آپ assign کروا سکتے ہیں so اب ہم نے تذکرہ کیا pointer variable اور pointer constant کا ہم نے یہ بھی کہا کہ windows کے اندر آپ 4 bytes wide ہیں آپ ایک double variable لیں آپ ایک integer variable لیں سب کے addresses آپ ان کے respective pointers میں store کر سکتے ہیں so یہاں پہ ایک اور چیز ہے آپ کا double variable for example c language کی specification کے مطابق double variable تو 8 bytes لیتا ہے integer 2 bytes یا 4 bytes لیتا depends on the operating dos میں یہ 2 bytes کا ہوتا تھا ہم دیکھیں گے ابھی shortly float جو ہے وہ 4 bytes کا ہوتا ہے لیکن ان سب کے addresses جو ہیں وہ سارے fixed width کے ہوں چار bytes یہ کیا بات ہوئی double تو 8 byte کا ہے اس میں 8 مختلف bytes ہیں تو جب آپ اس کا address اس کے اب تھوڑی سی نگا syntax پہ بھی refresh کر لیتے ہیں کہ pointers بناتے کیسے ہیں اور ان کو initialize کیسے کرتے ہیں ان میں addresses کیسے assign کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ screen کیوں پر ہم نے لکھا ہے int i comma star ptr i ایک integer variable بن گیا ptr pointer to integer variable بن گیا ایک ایسا variable جو integers کے addresses store کر سکتا ہے next statement میں ہم نے لکھا ہے ptr is equal to address of i جی address of جہاں میں بول رہا ہوں وہاں پہ ampersand یا and sign جو آپ normally انگلش میں use کرتے ہیں وہ ہم نے use کیا ہے اس کو آپ reference operator یا address operator بولتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کسی بھی variable کا جو memory میں address ہوتا ہے اس کو اٹھا کے return کر دیتا ہے یعنی address ampersand i کا مطلب ہوگا address of i i جہاں کہیں بھی stored ہے آپ کے program میں اس کی پہلی byte i ظاہر ہے integer ہے تو ایک سے زیادہ byte اس کی lowest byte ہے اس کا address اٹھا کے ptr کو assign کر دے گا so address تو assign ہو گیا اب اس ساری scheme کا فائدہ کیا ہے address ہمارے پاس ptr میں آ چکا ہے how do we use it کیا طریقہ ہے جس کے through ہم اس variable کو access کرتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں we have another operator جو star جسے میں لکھ چکا ہوں screen ساتھی میں نے لکھا star ptr is equal to 4 یا 5 کچھ بھی آپ لکھ سکتے تھے بھر ہم نے 4 لکھ دونوں statements equivalent ہیں i is equal to 4 کا مطلب آپ جانتے ہیں variable میں آپ 4 assign کر رہے ہیں star ptr یہ کہہ رہا ہے ptr میں کوئی چیز store مت کرو بلکہ ptr میں میں جو بھی address پڑا ہوا ہے whatever address is contained in the pointer ptr اس address پہ جاؤ اور وہاں پہ store کرو یہاں پہ اگر star ptr scroll to 10 لکھ دوں تو in fact i کی value change ہو جائے کیونکہ ہوگا کیا آپ ptr میں سے address جو اٹھا کے لے آئیں گے وہ i کا address ہوگا تو آپ وہاں جا کے 10 store کر دیں گے تو i کی value change ہو جائے گی یعنی star ptr اور i ایک location کو represent کر رہے ہیں کچھ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے alias بن گئے ہیں alias یعنی ایک ہی شئے کے دو نام star ptr اور i ہم interchangeably use کر سکتے ہیں اگر آپ i کو plus plus کریں تو star ptr plus plus کریں سیم چیز یہاں پہ ایک چیز اور چھوٹا سا point ہے دیکھنے والا ہے کہ i is equal to 4 لکھنے سے کیا ہو رہا ہے ایک constant جو ہے وہ write ہو رہا ہے on some memory location i ٹھیک ہے لیکن star ptr is equal to 4 لکھنے سے ایک memory location ptr پہ جا کے address read کر رہے ہیں پھر آپ اس address پہ write کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ read operation اور write operation دو operations ہو رہے ہیں تو ابھی ہم نے لکھا star ptr اس کا meaning میں نے آپ بتایا اسے ہم indirection کہتے ہیں یعنی pointer میں سے address read کرنا اور اس address پہ جا کے value write یا read کرنا اس کو indirection بولتے ہیں کیونکہ آپ نے i کو indirectly access کیا ہے directly نہیں تو یہ star ہے اس کو indirection operator یا dereferencing operator بولتے ہیں یعنی address operator ampersand اور star in a way ایک دوسرے کے opposite ہیں دونوں کا meaning بالکل opposite ہے address operator کسی بھی variable کا address لیتا ہے جبکہ star operator یا indirection operator کسی address پہ جا کے اس particular variable کو access کرتا ہے یہاں پہ ایک بات اور noter لینا ضروری ہے کہ not to get confused about it وہ یہ ہے کہ آپ جب لکھ رہے تھے pointer declare کر رہے تو آپ لکھ رہے تھے int star ptr اسے pointer declare ہو رہا تھا لیکن اس particular scenario میں ہم نے لکھا star ptr is equal to this value تو وہاں اس location پہ کوئی چیز لکھی گئی تو variable definitions ہوتی ہیں جیسے int i star پہ یہاں variable create کر رہے تھے int i star ptr کے case میں جہاں پہ آپ variable define کر رہے ہوں وہاں پہ star کا meaning different ہے یہ symbol تو بظاہر ایک ہی ہے لیکن وہ star یہ بتا رہا ہے کہ variable create ہو رہا ہے it is a pointer لیکن in your normal کر رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ آپ variable create کر رہے ہیں اس کا اور نیچے جو star ptr سے variable indirection کر رہے ہیں ان دونوں کا context سیاکو سباق جسے کہتے تھے آپ different ہے compiler کو پتا ہوتا ہے کہ variable create کر رہے ہیں variable creation definitely in c language ایک statement ہوتی جو compiler once execute کرتا ہے similarly نیچے جو آپ لکھ رہے ہیں یہ ایک normal statement ہے جو کسی loop میں آسکتی ہے اور جس طرح سے normally آپ statements لکھتے رہتے ہیں سو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے context سے ہم define پتا چل جائے گا کیونکہ اگر variable define ہو so وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہاں پہ hash sign use کر لیتے int hash ptr سے pointer to integer بن جاتا لیکن وہاں بیروں نے star use کیا ہے اس یہ reason یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے اور یہ چیز آپ c language میں اور مختلف جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی symbol اپنے context سے بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا وہ یہ والا operator ہے یا وہ different مثلا ampersand اگر آپ یاد کریں تو یہ bitwise operator کے طور پر بھی use ہوتا ہے لیکن ہماری current scenario میں جب ampersand i لکھتے ہیں تو یہ address operator یا reference operator کے طور پر کام کرتا ہے اب ہم ایک اور concept discuss کرتے ہیں جو کہ کافی interesting ہے اور windows programming میں often use ہوگا اور وہ ہے pointer arithmetic کا arithmetic جس طرح آپ نے پڑا ہوگا حساب اس میں مختلف symbols use کرتے تھے آپ جیسے جمع کے لیے addition کے لیے plus symbol use کرتے ہیں subtraction کے لیے minus اور division کے لیے division sign use کر سکتے similarly multiplication کے لیے c language میں آپ use کرتے رہے ہوں گے division کے لیے slash front slash multiplication کے لیے star similarly so on and so forth arithmetic کے اپنے rules ہوتے ہیں اگر آپ دو integers کو جمع کر رہے ہیں تو اس کے rules دیفرنٹ ہیں بنسبت اس کے کہ آپ دو floating point numbers کو add کریں مثلا اگر میں یہ کہوں دو اور چار کو ایڈ کریں تو وہ دیفرنٹ procedure ہے اور اگر میں آپ یہ کہوں کہ 1 into 10 minus 7 plus 2 into 10 minus 3 کو add کریں تو آپ ایک different procedure follow کریں گے اگر آپ ایک انٹیجر اور ایک float ان کی addition جو ہے وہ بلکل مختلف طریقے سے ہوتی ہے to your surprise maybe یا آپ کو معلوم ہوگا کہ computer integer اور float کو add نہیں کر سکتا double اور long کو add نہیں کر سکتا so much so integer اور long integer کو add نہیں کر سکتا جب تک ان میں سے ایک چیز کو دوسرے کی type میں convert نہ کر لے اسے ہم type casting کہتے ہیں integer اور long کو add کرتے وقت آپ کے دو options ہیں کہ long variable کو integer بنا دیا جائے temporarily یا integer variable کو long variable بنا دیا جائے type casting بھی آج کے ہمارے lecture کا حصہ ہے لیکن پہلے ہم pointer arithmetic دیکھیں گے سی لینگویج میں pointer arithmetic جو ہے اس کا مطلب ہے کہ pointers کی جمع تفریق آپ دو یا مختلف pointers کو add یا subtract کر سکتے ہیں pointers کو add کرنے کا مطلب کیا ہے ایک pointer میں ایک variable کا address stored ہے اور دوسرے pointer میں دوسرے variable کا address stored ہے یا کوئی اور different address stored ہے آپ ان addresses کو add کر سکتے ہیں subtract کر سکتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ pointer جس کے اندر کوئی address stored ہے کسی particular byte کا اس address میں ایک integer add کر سکتے ہیں plus یا minus کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں اسے pointer arithmetic کہتے ہیں pointer arithmetic میں آپ صرف addition اور subtraction کر سکتے ہیں یعنی صرف دو operators available ہیں ایک plus اور دوسرا minus اس کی بڑی logical تھی reason ہے کہ ram addresses کو divide کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ایک ram address کو دوسرے پھر divide کریں یہ کوئی logical meaning نہیں رکھتا similarly دون addresses کو multiply کرنا بھی logical meaning نہیں رکھتا آپ صرف ram میں ہے یہ plus اور minus کے operators ہی پر مشتمل ہے ایک example لے لیتے ہیں آپ کے پاس ایک variable ہے of type double اس کو کوئی بھی نام دے دیجئے double d کہہ لیجئے similarly آپ کے پاس ایک pointer variable ہے ptr pointer to double آپ اس کو declare اس طرح سے کریں گے double d double star ptr آپ نے ptr میں double جو variable d d کا address store کروا دیا اب ptr کے انظر اس variable کا address پڑا ہوا ہے اگلی statement یہ تو بہت آسان تھا کہ ہم double میں one two three کچھ بھی add کرتے تو ہمیں پتا ہے کیا ہوگا double variable one add کریں گے simply one add ہوجائے گا وہ increment ہو جائے گا similarly آپ کچھ subtract کریں گے تو subtract ہو جائے گا لیکن ہم اب کیا کرتے ہیں کہ pointer میں one add کر دیتے ہیں we write a statement ptr is equal to ptr plus one یا کوئی اسی طرح کی statement اس سے کیا ہوگا جی ہاں pointer کے اندر double کا start address stored ہے اور ہم نے expression لکھا ہے ptr is equal to ptr plus one assume کریں کہ جو double variable ہمارے پاس تھا d وہ ram address 271 سے start ہو رہا ہے 8 bytes پر مشتمل ہوتا ہے double so 271 سے وہ start ہو رہا ہے تو 271 سے start ہو 278 تک آپ کا پورا double variable d ہے آپ نے اس کا address جب ptr میں assign کیا ہم نے بات کی تھی کہ lowest byte کا address جائے 271 ptr کو assign ہو جائے گا جب آپ ptr میں 1 add کریں گے so to our surprise کیا change جائے گی result will be 279 یعنی 271 میں 8 add ہو جائے گا very strange isn't it جی ہاں pointer arithmetic rules کے مطابق آپ pointer میں جب increment کرتے ہیں for example اگر 1 add کر رہے ہیں تو pointer جس data type کو point کر رہا ہوگا اس case میں double کو point کر رہا تھا ایک double variable کو جس data type کو pointer point کر رہا ہو اس data type جتنا size ہے اتنی bytes skip کر دیتا ہے double کا size کیا ہوتا ہے 8 bytes so pointer 8 bytes forward چلا جائے گا آگے چلا جائے گا 8 bytes چھوڑ کے اس سے اگلے bytes address اپنے پاس رکھ لے گا اگر یہ pointer to double نہ ہو pointer to character ہو تو اس pointer میں one add کرنے سے کتنی bytes آگے جائے گا یہ جی ہاں character کا size جو کہ 1 byte ہے لہٰذا یہ صرف 1 byte آگے 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 فلوٹ کے case میں اگر pointer میں کسی float کا address پڑا ہے pointer to float ہے تو اس میں one add کرنے سے وہ 4 bytes آگے 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 گا کیونکہ float کا size 4 bytes ہوتا ہے یعنی logically دیکھیں تو pointer میں one add کرنے سے وہ memory میں logically اگلے والے float کو point کرنا شروع کر دے گا اس example کے case میں memory میں جہاں اس سے اگلا double ہم store کر سکتے ہیں اس جگہ کو point کرنا شروع کر دے گا this is called pointer arithmetic similarly آپ اگر minus 1 کرتے تو 8 bytes پیچھے چلا جاتا pointer to double 8 bytes پیچھے جاتا pointer to float 4 bytes پیچھے جاتا memory میں واپس چلا جاتا جی تو تمام pointer جو ہیں وہ 4 bytes کے ہوتے ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے اور pointer arithmetic کے rules کے مطابق آپ جب کسی pointer میں increment کریں one add کریں تو وہ اتنی bytes آگے جاتا ہے جو size exactly اتنا size آگے جائے جو size اس data type کا ہے جس کو point کر رہا ہو اگر pointer to double ہے تو one add کرنے سے 8 byte skip کرے گا so on and so forth تو pointer کی جس طرح ہم نے بات کی ہے pointer کی data type significance کی پوائنٹر کی data type pointer to integer ہو pointer to float pointer to double ہو اس کی کیا اہمیت ہے integers ہیں normal integers ہیں floats and double ہیں ان کی data types کی یہ اہمیت ہے کہ integer جو ہے وہ integral value store کرتا ہے اور اس کی 2 bytes یا windows میں 4 bytes ہوتی ہیں وہ decimal point store نہیں کر سکتا float جو مجتمل ہوتا ہے اسی طرح سے double کی اپنی خاصیت ہیں اور long double variable جو ہے وہ 10 bytes پر مجتمل ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی range floating point یا exponential numbers کی store کر سکتا ہے لیکن pointers سب کے سب ایک size کے 4 bytes کے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایک ram address store کرنا ہوتا ہے تو ان کی data type کی significance کیا ہے اچھا ایک اور بات یہ کہ pointers کے اندر آپ decimal numbers تو store کر ہی نہیں پاتے کیونکہ ram address آشاریہ میں نہیں ہوسکتا یہ تو آپ نہیں کہ سکتے نا کہ 2.5 byte access کریں impossible let's refer back to the previous example جو ہم نے لی ہے جس میں ہم نے ایک double variable لیا تھا d اور pointer لیا تھا ptr جس پہ ہم نے اس double address store کیا تھا ہم نے لکھا star ptr is equal to فرض کیجئے لکھتے ہیں 2.7 یا کچھ بھی تو ہوتا کیا ہے کہ ptr میں جس double variable جو d ہے اس کا address stored ہے تو اس address پر جا کر یہ value لکھوا دے گا اس particular address پر جا کر اس variable double d میں یہ value لکھوا دے گا تو کیا آپ مجھے بتا پائیں گے کہ memory میں total کتنی bytes modify ہوں جی ہاں double میں آپ چونکہ value store کر رہے ہیں اور double 8 bytes کا ہوتا ہے تو memory میں 8 bytes modify ہوں گی pointer اس variable d کو point کر رہا ہے تو آپ نے اس pointer کے through indirectly اس variable کو modify کیا ہے تو اس variable کی definitely جتنی width ہے اتنی bytes modify ہوں گی اور وہاں 2.7 لکھوا دیا جائے گا variable double type کے variable میں so pointer کی data type کی دو اہمیت ہیں یا significance اس کی دو باتوں کی وجہ سے ہے پہلی بات یہ ہے کہ pointer arithmetic میں pointer کی type ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم pointer میں one add کریں تو یا incrementation یا decrementation ہم اسے کہیں گے کریں تو کتنی bytes memory میں forward یا back جائیں گے اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ indirection کرتے ہیں تو actually کتنی bytes memory میں modify ہوں گی ہمارا اگلا سوال ہے pointer type casting یہ بہت interesting بات ہے تمام pointers ہم نے دیکھا چار bytes کے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی data type different ہونے سے ہم دو باتیں exist کرتی ہیں اگر pointer to integer ہے تو اس کا behavior یہ ہوگا کہ indirection کے وقت چار bytes modify کرے گا in windows اگر pointer to character ہے تو صرف 1 byte indirection سے modify ہوگی similarly pointer arithmetic میں اتنی bytes آگے یا پیچھے جائے گا وہ ہم اس سے determine کرتے ہیں کہ وہ کس data item کو point کر رہا ہے اگر pointer to integer ہے pointer to float ہے pointer to double ہے تو ہم integer float یا double کے size سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے pointers کس طرح سے forward یا back ہوں لیکن ہمارے پاس ایک چیز available ہے جسے ہم کہتے ہیں type cast operators ایک example دیکھ لیتے ہیں ہم ایک variable لیتے ہیں double d ایک pointer لیتے ہیں ptr pointer to double اس pointer میں double کا address assign کروائیں ٹھیک ہے pointer جو ptr ہے اس میں آپ for example one add کریں کتنی bytes skip ہوں گی یا pointer کتنی bytes آگے چلا جائے گا 8 bytes اگر میں اس ptr سے پہلے type cast operator لگا دوں تو اس pointer میں one add کرنے سے اب اس کی نئی type کے مطابق bytes skip ہوں گی type cast operator pointer سے پہلے میں نے لکھا ہے character star brackets کے اندر this is called type cast operator اور اسے explicit type casting کہتے ہیں آپ compiler کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس pointer کو عارضی طور پر pointer to character تصور کرے اب آپ اس میں one add کریں گے پی ٹی آر کی تیمپریلی data type pointer to character ہے اس میں one add کریں گے تو اب یہ one byte skip کرے گا اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پی ٹی آر کی اپنی data type change نہیں ہوگی بلکہ اس expression میں جہاں پہ type cast operator اور پی اٹی آر لکھا ہوا ہے وہاں پہ temporarily ہم pointer کی data type pointer to character assume کریں گے اور اس میں one add کرنے سے pointer to characters کے rules apply ہوں گے اور اب یہ one byte skip کرے گا تو type cast operators کی بات ہوئی pointers میں type cast operators بہت tricky ہیں ہم اس کی ایک چھوٹی سی example دیکھ رہے ہیں ptr ایک variable integer variable لے رہے ہیں i pointer میں integer کے address store کر رہے ہیں i کا اور ہم اب یہاں پہ type cast operator use کر رہے ہیں char pointer to character آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے in direction سے پہلے type cast operator add کیا ہے اس particular statement میں pointer ptr کو temporarily pointer to character سمجھا جائے گا یعنی اب جب ہم indirection کریں گے تو ptr behavior pointer to character کی طرح کا ہوگا یہ point اسی memory location کو کر رہا ہے جہاں پہ i stored ہے لیکن pointer to character میں type cast کرنے کے بعد جب ہم indirection کریں گے تو یہ صرف پہلی ایک byte کو modify کرے گا کیونکہ اب یہ temporarily pointer to character بن چکا ہے اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ pointer to character میں type cast کرنے کے بعد type operator لگایا ہم نے اس کے بعد ہم نے plus one کیا تو یہ صرف ایک byte skip کرے گا اور جب ہم اب indirection کریں گے تو یہ second byte کو modify کر دے گا integer کی پہلی byte کو چھوڑ کے اس سے اگلی بائیٹ میں جو بھی ہم value رکھا رہے ہیں وہ assign کر دے گا ٹھیک ہے اس سے integer کی اپنی value تو destroy ہو جائے گی لیکن ہم اسے ایک particular byte کو modify کر پائیں گے تو ایک example کر لیتے ہیں assume کیجئے ہمارے پاس long double variable ہے کوئی بھی بائیٹ ہوگی پہلی چھے بائیٹ آپ چھوڑ جائیں گے اور ساتھ بائیٹ سو ہمارا problem یہ ہے کہ ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو zero based byte number six ہے اس کو ہم ایک long double variable آئے اس میں modify کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس variable کی byte number six zero based modify کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے جی ہاں اگر long double variable میں اگر آپ direct assignment کروائیں گے تو all the ten bytes will modified لہٰذا ہمیں pointer arithmetic اور pointer type casting کا صحیح لینا پڑے گا کیسے آپ اس variable کا address جو long double variable آئے ہے اس کا address ایک pointer میں رکھوائیے جس طرح سے آپ اور 6 bytes skip کی یعنی آپ expression دیکھ رہے ہیں اس میں typecast operator star is available before ptr ptr سے پہلے typecast operator لگا ہوا ہے اور اس کے بعد plus 6 اس سے کیا ہوگا pointer کی arithmetic rules کے مطابق pointer کو typecast کرنے کے بعد 6 add کرنے سے چونکہ یہ pointer to character ہے تو یہ 6 bytes skip کرے اور اب ہم جب indirection کریں گے تو چونکہ یہ pointer to character میں typecast ہو چکا ہے تو صرف 1 byte byte number 6 modify ہوگی آسان بات جی ہاں pointer arithmetic کے through آپ اس طرح کے کھیل کھیل سکتے ہیں اور windows programming میں یہ بہت تو آپ کو اس طرح کی چھوٹی موٹی tweaking کرنی پڑے گی اور ہم will enjoy it انشاءاللہ اب ہمارے ذہن میں ایک اور point آیا ہے وہ point یہ ہے کہ pointer variable جو memory store ہوا ہوگا 4 bytes لے گا ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک pointer character available ہے ch pointer variable p تو pointer variable p یہ memory میں 4 bytes لے گا آپ یہ pointer to character ہے تو اس میں ch کا address assign کروا سکتے ہیں یہاں تک تو بہت اچھے لیکن سوال یہ ہے کہ pointer p یہ بھی itself کہیں memory میں store ہوا ہے کیونکہ pointer variable ہے memory میں 4 bytes لے ہو ہے تو اس کا بھی کوئی starting address ہو گا جی ہاں pointer variables itself ان کے بھی addresses ہوتے ہیں اور ہم ان کے بھی addresses لے کر کسی اور variable میں assign کروا سکتے ہیں تو ایسے variables جو pointers کے addresses store کرتے ہیں pointer variables کے addresses store کرتے ہیں انہیں آپ pointer to pointer کہتے ہیں ایک example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جیسے میں نے بات کی تین variables available ہیں ایک character variable ch ہے دوسرا pointer variable p ہے اور تیسرا جہاں star star q جو ہم لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ it's a pointer to pointer to q pointer to character q is a variable جس اس کی type ہے pointer to pointer to character double star یہ بتا رہا ہے کہ it's a double pointer اس کو double pointer بھی کہہ دیتے ہیں نیچے لکھی statement پھر ذرا غور کریں یہاں پھر لکھا ہوا ہے p is equal to address of ch character کا address ہم نے p میں assign کروا دیا اور اگلی statement میں q میں pointer p اس کے پاس character ch کا address ہے اب اگر ہم star p لکھیں گے تو کیا ہوگا star p جو indirection operator ہے اس سے یہ ہوگا کہ variable pointer p کے اندر جو address پڑھا ہے اسے لو اور اس address پہ جا کے modification کرو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں assignment statement کی صورت میں لیکن variable q کے case میں it will be different اب اگر آپ cpu کو کہیں star q تو اس کا مطلب ہوگا کہ double pointer q جو ہے اس کے اندر جو address پڑھا ہوئا ہے وہاں جاؤ تو اس کے اندر کس چیز کے address پڑھا ہوئا ہے q میں p کا address پڑھا ہوئا ہے so ہمیں کیا کرنا ہوگا ch تک پہنچنے کیلئے ہم double star add کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا double star یہ بتا رہا ہے پہلے inner star evaluate ہوگا inner indirection operator associativity rules کے مطابق so وہ یہ کہے q کے اندر جو address پڑھا ہوئا ہے اس میں location پہ جاؤ وہاں سے value fetch کرو پھر once again indirection ہوگی اور آپ دوبارہ جو ابھی آپ نے address fetch کیا ہے اس address پہ ایک دو دفعہ indirection ہوگی اور eventually آپ ch تک پہنچ جائیں گے ہم ایک print statement نیچے لکھ دیتے ہیں جس میں ch star p اور double star q کو print کروایا ہے تو eventually یہ تینوں ایک ہی چیز print کریں گے یعنی اگر loosely میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ character ch کو directly ہم ch refer کر سکتے ہیں indirectly ہم اسے star p refer کر سکتے ہیں یا star q refer کر سکتے ہیں تھوڑی سی mind storming کرتے ہیں سوال میرا یہ ہے بلکہ let's discuss it اب جو ہم نے double pointer لیا ہے memory میں ایک variable q اس کا بھی address ہے triple pointers کی بات کرنے جا رہے ہیں سو بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس triple pointers بھی ہوتے ہیں جن میں آپ double pointers کے addresses store کرواتے ہیں اب ہم کچھ انتہائی advanced concepts lecture ختم کرتے ہوئے discuss کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں Nobel Prize ملنا یقینی ہو جائے گا پہلا point یہ ہے کہ بلکہ books میں یہ روایت ہے کہ pointers کو PTR کا نام دیا جاتا ہے جہاں بھی pointer کا ذکر موجود ہے پہلا point یہ ہے advanced concept یہ ہے pointer کو PTR کے علاوہ بھی نام دے سکتے ہیں دوسرا point یہ ہے pointer arithmetic میں اب ہم نے pointer to character 1 add 1 byte skip 1 subtract 1 byte RAM میں پیشی چلا گیا تو ہم نے ہر جگہ پہ 1 ہی کا تذکرہ کیا so for your information آپ کسی pointer میں 1 کے علاوہ 2 3 4 5 کوئی اور number بھی add کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اگر pointer to float ہے 4 bytes لیتا ہے تو ایک add کرنے سے 4 bytes skip کرے گا مجھنا جو DOS programmers ہیں basically کہ جو آپ کا integer ہوتا ہے وہ Windows programming میں آپ current Win32 systems ہیں ان میں integer size 4 bytes ہوتا ہے یعنی practically integer اور long ایک ہی size کے ہوتے ہیں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 32 bit pointers ہیں جیسے windows میں ہیں آپ کے پاس تو 32 bit pointers کو use کرتے ہوئے آپ total 2 par raise to 32 RAM bytes کو mark کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی byte جو ہوگی 000 ہوگی اور آخری byte ایک بہت بڑا سا number ہے جو میں سکرین پہ لکھ رہا ہوں وہ ہوگی اس کو hexadecimal میں اگر آپ لکھیں گے تو 8 f جو number میں hexadecimal میں لکھا ہے جو اس طرح سے c میں آپ اسے represent کرتے ہیں تو آخری address یہ ہوگا اور آج کا last tip یہ ہے کہ normally memory addresses جو hexadecimal notation میں لکھے جاتے ہیں c language جو آپ hexadecimal constant لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ 0x add کرتے ہیں جسے compiler اس particular number hexadecimal notation میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں ختم کرنے سے پہلے just food for thought میں آپ کے لئے دو سوالات لکھ رہا ہوں یہاں پہ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو دو statements ہم نے دیوی ہیں ان statements کو اگر execute کیا جائے تو یہ اس variable کی کون کون سی bytes کو modify کریں گی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لکھتا ہے ہم نے آج pointers کی بارے میں بات کی width of the address پس سے ہم start ہوئے تھے اور ہم نے پھر pointer arithmetic اور pointer type casting کو دیکھا double pointers کا multiple pointers کا ذکر بھی آیا بیچ میں انشاءاللہ next lecture میں ہم کچھ اور advanced concepts کو دیکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ گفتر بیچ میں دیکھیں گے ہمیں گے کچھ سے ہمانچ کو دیکھیں گے مستفیر کچھیں گے کچھیں گے ریزانے ریزانے اینکی پھر سوچیں گے باست دیکھیں گے